ناظرین آج گرداد میں ہم واجہ سراؤں کے حقوق اور ان کی معاشرتی حیثیت کی بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے ایک اسلامی جمہوریہ ہے اس میں ہم اپنے مذہب سے یقیناً ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رہنمائی چاہیں گے اور مذہبی نکتے کو دیکھے بغیر نہ آئین پاکستان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ ہی کوئی ایسا قانون بنایا جا سکتا ہے جو قانون شرعہ اور سنت کے متصادم ہو ہمیں اس موقع پہ مدد چاہیے علامہ ابتسام الہی زہیر صاحب کی وہ ہمیں ایسا شامل ہو چکے ہیں مولانا میں آپ کے ساتھ بلکل ایک سی دیسی بات پوچھنے چاہتا ہوں ہمارے مذہب میں اسلام میں ان لوگوں کا خواجہ سراؤں کا کیا درجہ ہے ان کے کیا حیثیت ہے دیکھیں یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو جنڈرز میں پیدا کیا ہے صحیح اللہ تعالیٰ نے یا ہمیں مرد بنایا یا ہمیں عورت بنایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن ان میں کوئی نہ بھی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے وہ بنائی کا بھی ہو سکتا ہے وہ ہیرنگ کا بھی ہو سکتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے تو اگر کسی کے اندر فل گروت نہیں ہوتی کسی ایک پرٹیکولر ہارمون کی جنڈر کی تو میں سمجھا اس کو ایک اب نارمل کٹیگری کے اندر فال کرنا جو بہت زیادتی بات ہے اللہ یہ کہ میں اس میں ایک بات ضروری اس پر منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ازہد اپنے آب اگر کسی اب نارمل بیہیور انڈلج کرتا تو اس صورت میں اس کی نفسیاتی اور روحانی جو اصلاح ہونا ضروری ہے لیکن اگر کوئی ایسا بات موجود ہے جس طرح ایک مرد کے اندر ایمپورٹنسی جو ہوتے ہیں جو ایک اس کا ایک پورا سائی کال ہے گر اس کے اندر کوئی ڈسچرمس ہوتی ہے پھر بھی عورت ہی رہتی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس سلسلے کے اندر جو حاجہ سراوان ان کو بھی اپنی سوچ کو سروجانا شفٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہونے چاہیے ان میں جو دو کٹیگریز براڈ ایک بحیس کے پر موجود ہیں یا تو وہ مردوں میں قریب لائی کرتے ہیں یا وہ ان حقوق کو یا ان فرائض کو اپنے پر تاری کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی معاشرہ جو ان کو بات سانی قبول کر سکتا ہے صحیح بات اب آپ کے یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ کو اور اس وقت پوچھتا ہوں کہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو خواتین کے قریب سمجھتی ہیں تو آپ اپنے آپ کو خاتون سمجھیں اور پھر خاتون والے حقوق آپ کو ملیں گے فرائض اور واجبات دیکھیں اگر حقوق ملیں گے تو ظاہر کچھ فرائض بھی ہیں responsibilities کے بغیر آپ کو privileges نہیں مل سکتے یہ بات ہے ایک جی فرمائیے ہم complete خواتین تو نہیں ہیں نا complete عورتیں تو نہیں ہیں نا ہم تو درمیان میں رہ گئے ٹھیک ہے باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا دیکھیں mentally اور heartly ہمارے emotions جو ہیں وہ عورتوں والے ہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہیں مرد physically مرد ہوتے ہیں جی صحیح لیکن وہ شادی بھی کر سکتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی روح پھر بھی زنانہ رہتی ہے بلکل صحیح آپ کی بات ان کے بارے میں باہر علمت ہوں گا احکام شریعت کا جانا کافی حد تک فرق ہوگا جی بلکل صحیح اس لیے کہ وہ اس کٹیگرییں فال نہیں کریں گے جن کو حاجہ ثراہ کی ایک وہ کٹیگری جن کو آپ normal اعتباس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر انہیں کو روحانی طور پر ایک ایسی چیز موجود ہے جنہوں یہ کہتے ہیں کہ روحانی بلٹ ان کوئی چیز ہے تو میں اس کو ایک روحانی بیماری کے ساتھ تعبیر کروں گا صحیح بات ہے اور اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویڈنٹ ڈل جوتے ہیں جو زنانہ کے ساتھ ایکٹیویٹی ہے تو باہر اور اس کے اوپر وہ تمام احکامات لاغوں گے جو homosexuality کے اعتباس سے اسلام پنشمنٹ وغیرہ وہ لاغوں ہوگی یعنی کہ آپ نے علامہ صاحب دو چیزیں الگ کرتی ہیں آپ نے ہم جنس پرستی کو اور خواجہ سرائی کو دو ملکل قرآن یہ تو ہمیں بھی پسند نہیں ہے ہمیں بھی پسند نہیں ہے ہمارے پہ بھی اسلام کے وہی کمانین ہیں نماز روزہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج کرنے ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ہم برا سمجھتے ہیں بری ایکٹیویٹیز کو آپ نے بڑی مناسے بات کی کہ آپ کے اوپر نماز روزہ ہر چیز ہر عبادت اپنی جگہ ہے اس حالت میں زنا کے بارے میں آپ کے بارے میں کیا کیا جائے گا دیکھیں اگر اس کو خاتون سمجھا جائے گا الماز کو تو اس کو نکاح کا حق کون دے گا دیکھیں مالو چھوڑی بات کرو نہیں نہیں دیکھیں یہ پہلے انہوں نے جب ہود وہ حقوق لے اگر آوائیڈ کرے گا تو میں اسے اوپر مجھ نہیں کر سکتا ہم خواتین نہیں ہیں ہم شادی نہیں مانگتے کسی مرد کے ساتھ آپ مرد کے ساتھ شادی نہیں مانگتے ہیں پھر تو یہ بات ہر انسان کو محبت چاہیے ہر انسان کو قرب چاہیے محبت کے اور بھی قسمیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں آپ نے بھی مجھے پروگرام سے پہلے کہا تھا دیکھیں اس کا مطلب یہ تو یہ محبت ہے دیکھیں میں تو آپ کا نام نہیں اگر صرف محبت اگر صرف محبت بہنوں اور بھائیوں والی محبت رہے تو یہ محبت کی بہت دوس کے ساتھ محبت اچھا چھوٹی بات اگر اس کا مطلب یہ تو پھر یہ ایک جنسی بے راہ رہی یہ ایک مستقلی یہ تو پھر معاشرے کے اندر پھر ہی ویل کرے گی اگر اللہ یہ کہ اپنے آپ کو یہ بقیادہ طور پر ایک احلاقیات کے دائرے کے اندر اور مدب کے دائرے میں لے کے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وہ ان سارے دابتوں قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں اس لئے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں نکاح چاہیے ہی نہیں تو ہمیں خواجہ سرا کوئی اجازت ہے شادی کرنے کی میں سمجھتا ہوں اگر وہ روزی آٹا کرنی کوئی نارملٹی موجود ہے تو کیوں نہیں جاہت میں کہتا ہوں اجازت ہے تو پھر بنا دے کانون مگر سری جو چاہیں گے وہ کر لیں جو نہیں چاہیں گے وہ نہیں کریں گے خوف ہو برا نہ منائی ہے میری مختلف سبجیکٹس پر کافی کیا میں کہوں کے نظر ہے مگر آج میں پہلی دفعہ آپ سے دعویٰ سن رہا ہوں کہ اسلام میں اگر ان کو اگر عورت اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر لیں تو اس کے بعد ان کو ایک عورت کا یہ حق کے نکاح کس حاجہ سرا کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ ہم نے پہلے دونوں کو ایک کلاسیفائیٹ کر دی ہے جس نے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر لیا دیکھیں اس بندے کی بات جو فیزیکلی مرد ہے جس میں روحانی طور پر اگر کوئی مسئلہ ہے اس کو تو ہم ہرگز بھی یہ اس باقی جاتے دیں گے کہ وہ کسی ایسے سیکشوال بیہیوریمنٹ ڈل جو کہ حلاف شریعت ہے حلاف حلاق ہے لیکن وہ جب بچہ ہے لیکن اس میں فالت زینی اور روت اس کی زنانے کی بھی پہلے انہوں نے کہا اس کے بچے بھی ہیں انہوں نے شادیاں بھی کیوں ہیں یہ آپ نے ایڈمیٹ کیا بات اس کا ماللہ ان کے کوری کی بھی سیکشوال انکلینیشن بطور مرد جو ہیں وہ ایڈمیٹ کر سکتے ہیں نہیں ایک ویڈ کئیوں کے اولاد نہیں ہوئی اس میں نہیں آپ نے کہا انہوں نے شادی کی ہے انہوں نے بچے ہوئے کئیوں کے نہیں ہوئے لیکن وہ روح آن گئی روح کا کوئی دی کر رہی میں بتا ہوں روح ایک روحانی بیماری ہے نہیں روحانی بیماری بھی ہے روح کف سے انظرہ اسے پرواز کر گئی جسم ہاک ہو گیا بلکل ہاں یہ کس سے کہا یہ کس سے کہا روح نہیں ہے روحانی بیماری ہے روحانی بیماری ہے اگر روحانی بیماری ہے تو کیا اس بیماری کا علاج ہے بلکل ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب یہ واجبات اور فرائد اور نوافل اور قرآنی کی تلابت ساری چیزیں کریں روحانی بیماری خود بہت ٹھیک ہوگی نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں ہوتی ہیں پانچ سال کے بچے کو کیا پتا ہے ایک منٹ ٹھیلیں پانچ سال کے بچے کو کیا پتا ہے ہوموسیکشوالیٹ بعد معاشروں میں ایک نیچرل یا فینامینا کے طور پر قبول نہیں کی جاتی کئی معاشر جاتی ہے امرکہ میں کی جاتی ہے انگلینڈ میں کی جاتی ہے میں پاکستانی بات کر ہنم نیچرل فینامینا نہیں مانتے ہم ایک سپیرچول ایک بقیاد بھی تو پھر کسے ہم آگے ہیں اسوان سے گر گئے ہیں آپ کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے لیکن آپ نے آپ کو سایمان نعوذ باللہ من ظالک آپ کس طرح ہی بات کریں آپ نے سایمانوں نے کوئی ایڈنٹیفائی تو کریں ایک بندہ جو اس کو وہ مرد ہے پورا کا پورا سا بچے بھی ہیں آپ اس کو پھر بھی حاجہ صلی اللہ عنہ کیا رہے ہیں اپنے روح کی پکار کے مطابق اپنے جسم کی ساخت کے مطابق نہیں کر رہا ہے روح کی کوئی پتار نہیں ہے اندر سے کوئی سچ نہیں اٹھتا کیا چیزی آپ کا ہے روح میں صحیح یہ ہے کوئی مانگ ہے نہیں ضروری نہیں ہے مگر اتنی بڑی کپلجن ایک بڑی ٹھہ رہی میری بچ پانچ سال کا بچہ برائی میں کس طرح آگیا ہے پانچ سال کا بچہ ہوموسیکس میں کیسے آگیا ہو سکتا کوئی ابجیکٹ راؤ کس طرح ہو سکتا کسی کو ابجیکٹ راؤ تو آگیا ہو پانچ سال کے بچے میں کس طرح آگیا Sahout تو پھر میں اسی روش میں چل چلوں اس کو ہو سکتا ہے نفرت بھی ہو اس بات سے ہو جاتی ہے دونوں طرح گر ایکشن سامنے آتے ہیں آپ عمومیت کی بات کر رہے ہیں یہ مخصوص کچھ قیسز ہیں آپ نے بقیات اور معاشر کا ثرویہ کر لیں دونوں طرح گر رو جانا سامنے آتے ہیں کئی لوگ انڈلجیو ہے کئی لوگ اس کے حلاف ہو جاتے ہیں آپ کے نزدیک پھر یہ روحانی بیماری ہے روحانی بیماری ہے ان لوگی دیکھیں میں پہلے آپ کو بتا دوں روح نکال دیں تو روحانی بیماری ختم ہو جائے گی صرف کہاں علاج کے لیے کہاں جائیں میں آپ سے پوکشن چاہتا ہوں بہت سارے لوگ یقیناً اپنی اس روحانی بیماری کو آج آپ کے لفظوں میں جان گئے اب یہ بتائیے روحانی علاج کہیں اور روحانی معالج کہاں ہیں ایک میں ٹھائرہی میں آپ کو پیچھو آپ کا نام نہیں پتا لیکن میں چھوٹی بات بنیازی طور پر یہ کرنے کے لیے لاغو کرنے کے لیے تیار نہیں تاہم وہ لوگ جن کے لیے فیزیکل ہی کوئی ڈسچورشن موجود ہے لیکن وہ اپیرنٹلی اور ہارمون کے اعتبار سے اگر عورتوں کے قریب طرح ہم کو نکاح دینے کا حامی نہیں ہو بلکہ اس کے پر بقیاد ہو رہے ہیں علامہ کے بورڈ بھی ہے اس کی تائید کے اندر خڑا کرنے کے لیے تیار ہو لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے بیسیکل ہوموسیکشوالٹی کرنا جاتا ہے یا لواتت کرنا جاتا ہے یا ہم جن سے ہم جان جاتا ہے اس کو ہی چیز کی جہاد نہیں مل سکتی ہاں کہ یہ ہمارا روحانی مسئلہ نہیں یہ روحانی روح کی پکار اگر غلط ہے تو روح کا ہم ڈیوییشن دے بچائیں گے ہم منافق تو نہیں ہے منافقت یہ ایک منافقت کہا کہ آپ ایک غلط ہے ہمارے موہ پہ کوئی نکاب نہیں ہے ہم منافق نہیں ہے اس کا لئے آپ کو مطلب یہ منافقوں کے موہ پہ نکاب ہوتا ہے یہ تو آپ نے عجیب ہی بات کی ہے مومنوں کے موہ پہ بھی ہوتا ہے اس طرح آپ کو ان کی باتیں عجیب لگ رہی ہیں آپ کی مومن آت کے موہ پہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا آپ کو بتاہتے ہیں آپ کو بتاہتے ہیں قرآن کے ایک میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں رکھیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑا ہوا بلکل ہو سکتا ہے مان نہ کریں مت مان کریں میں پڑیا او جبار کا ہار کلاوے مت روڑ دوے دودھ کڑیا ادل کریں تے تھر تھر کمبن اچھیا شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون مہجے مو کالے ہم تو ڈرتے ہوئے مسجد میں گل جاتے مولوی کوئی شکر یہ نہیں کہہ دے آپ نے یہ کس طرح ہی بات جو مومن آت نکاب نہیں کرتی یہ کس طرح آپ نے کہہ دی نہیں نہیں یہ آپ نے منافقت نکاب نکاب مہم منافقت کا بات کریں یہ منافقت ہے نکاب ایدھر لوگوں کے موہ پہ کچھ ہوتے اندر کچھ ہوتے ہم جو ہیں سامنے ہیں کھولی کتاب ہیں ہم کھولی کتاب ہیں اور مجھے میرے خال میں آپ پر تھوڑا سا پانی کا شڑکاؤ کرنا پڑے گا اس لئے مجھے چھوٹا سا فقہ دیجئے میں تھنڈا کرنے کوشش کرتا ہوں آپ بھی تھنڈے ہو جائیں اور دوبارہ مجھے جوائن کریں